اسلام علیکم میں ہوں سید تیب علی جمالوجسٹ اور سی ایو علی جیمزنڈ جولی کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ لوگوں کا تھوڑا سا امتحان لیا جائے جو میرے کلائنٹس ہیں جو میرے فینز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اب یہ ان کے سامنے ایک سٹون ہے اور آپ کے ذہن میں مجھے نائنٹی پرسنٹ شور ہے نائنٹی کیا بلکہ شاید اگر میں نائنٹی نائن پرسنٹ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگ اس سٹون کو دورے نجف سمجھ رہے ہوں گے جس طرح اکثر ہماری طرف لوگ کوارڈز کو دورے نجف کہہ کے بیش دیتے ہیں جبکہ کوارڈز ایک بہت ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی بچارہ مسکین سا پتھر ہے بہت سستا سا پتھر ہے کلو پانچ ہزار روپے آپ کو رفت میں مل جاتا ہے اور پھر اس کی کٹنگ پالشنگ کروا کے لوگ جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دورے نجف میں بھی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ جو میری بات پہ اس لحاظ سے جو کچھ یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کو کافی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں جو میرے فینز بھی ہیں میرے کلائنٹس بھی ہیں اور کچھ جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس چیز پہ میں بھی کبھی کبھی یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ دورے نجف ہے تو میں ان کو دورے نجف بھی دکھاؤں گا اور اس کا سرٹیفیکیٹ بھی شو کروں گا انفارچونیٹلی میرے پاس رف پیس اس کا فیلحال موجود نہیں ہے وائٹ اقیقہ میرے پاس بالکل موجود تھا لیکن ایک میرے بہت اچھے کلائنٹ بھی ہیں دوست بھی ہیں وہ مجھ سے جو ہے وہ رف پیس اٹھا کے لے گئے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے چاہیے میں نے کہا میں نے اس پہ پروگرام نہیں کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ میرے ڈرینگ روم سے آکے پروگرام جو ہے وہ کر لیجئے گا تو لہٰذا اس کے لیے تو معذرت کیونکہ ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہے وہ ہیں بھی ذرا ہوت آف سٹی کراچی کے ہیں وہ مجھ سے لے جا چکے ہیں لیکن انشاءاللہ جب بھی چکر لگا تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کال پہ لے کے یا ایک اس پہ چھوٹا سا کلپ بنا کے آپ کو لازمی دکھاؤں گا تو یہ میرے پاس تقریباً رف پیس ایک آیا تھا آل موسٹ کوئی ڈیٹ کے جی کا تھا اس میں سے ہم نے کچھ سٹون کٹ پالش کیے اور ہم نے جو ہے اس پہ ایک ہمارا ارادتہ تھا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے کہ وائٹ اقیق جو ہے دنیا میں بہت ہی ریئر اور بہت ہی یونیک ہے ویسے تو الحمدللہ یعنی کہ میرے پاس بہت سارے ریئر سٹونز ہیں بہت سارے یونیک سٹونز ہیں لیکن اس کی ایک اپنی خوبی ہے اس کا کلر بہت خوبصورت ہے 99% لوگ دھوکھا کھا جاتے ہیں کہ یہ دورے نجف ہے یا وائٹ اقیق ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دورے نجف بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سٹون بھی دکھاؤں گا سرٹیفیکیشن بھی دکھاؤں گا اور کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اگر کوئی کبھی دھوکھا دینا چاہے تو آپ دھوکھے میں مت آئیں میری ہمیشہ سے ہی کوشش رہی ہے کہ جو میرے کلائنٹس ہیں جو میرے فینز ہیں وہ مجھ سے کچھ بھی مت لیں لیکن اگر کسی سے بھی لیتے ہیں تو اٹلیسٹ ان کو پتا ہو کہ چیز کس قسم کی ہے اب یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سٹون ہے اس کے اندر بلکل ڈوال یہ دیکھیں آپ بلکل ڈوال لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جس طرح پرسہ بنتا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا انگل اس کا ڈائیورٹ کریں بہت ہی خوبصورت سا یہ یعنی کہ یہ بیچ میں جس طرح وی بناتا ہے اس طرح ہے اور بہت پیارا اگر آپ اس انگل سے دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہ بڑا خوبصورت اس کا کلر تھوڑی سی اب وائیڈ میں بھی دیکھیں آپ کتنی ڈیفیشنسی ہے کلر کے لحاظ سے بھی اور ویرییشن ہے بلکل کہیں کہیں ٹرانسپیرنٹ لوگ دیتا ہے اور کہیں کہیں بلکل وہ اپیک آ جاتا ہے سائیڈ اینگل سے بھی بڑا خوبصورت اچھا وزن ہے اس کا تقریباً پچپن کیرٹ پچاس کیرٹ ایک سٹون کا وزن کم سے کم ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو سرٹیفیکیشن اس کی وہ اور اس کا جو سٹون ہے اور پھر اس کا ویٹ کریں گے اور پھر آئیں گے ہم اس کی پراپرٹیز کی طرف اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ہم جو ہے بات کریں گے کہ دور نجف میں اور اس میں دیکھنے میں کیا فرق ہے پراپرٹیز وائز تو ہر بندہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتا لیکن دیکھنے میں تو اٹلیسٹ وہ سمجھ سکتا ہے تو چلتے ہیں ابھی ہم سرٹیفیکیشن کی طرف یہ ہم آگے ہیں سرٹیفیکیٹ پر اس وقت یہ سیکنڈ فیب ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کا سرٹیفیکیٹ ہے ہمالیا جیم ٹیسٹنگ لیب ہے نیچرل کیلسیڈونی اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کو منشن کر دوں اکثر کلائنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں اکیق کو اردو میں اکیق کہا جاتا ہے اس کو اگیٹ بھی کہتے ہیں اس کو کارنیلین بھی اور کیلسیڈونی بھی کہا جاتا ہے تو اس لیے اس میں کوئی ایسا وہ دور آئے نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ کیلسیڈونی ہے تو اکیق کیا ہے یا اگیٹ کیا ہے یا کارنیلین کیا ہے اس لیے سیم وہی پیٹرن بلال بھائی جمالوجسٹ ہیں اور اسی طرح اپیدو رحمان صاحب ہیں یہاں مجھے اکثر ایک چیز یاد آتی ہے اور میں وہ بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا جاؤں گے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جب خود جمالوجسٹ ہیں تو آپ سرٹیفیکیٹ کیوں نہیں کر کے دیتے بھائی سرٹیفیکیٹ کے لیے لیب کے لیے پورا ایک ایک ایکوپمنٹ آتا ہے مشینری ہوتی ہے اس مشینری کی تھرو اس کی جو ہے ساری سرٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ کوئی ہر جو جمالوجسٹ ہو یا کوئی عام بندہ وہ نہیں کر سکتا اس میں کافی انویسٹمنٹ ہے اور میری جو بسیکلی جو ہے فیلڈ میں خود کلیکٹر بھی ہوں مجھے جیمز میں زیادہ انٹرسٹ شو کرتا ہوں اور جیمز میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے مجھے بجائے اس کے کہ میں لیب وغیرہ بناوں اور اس کا وہ مارکٹ میں موجود ہیں آپ لوگ اگر چاہیں تو سرٹیفیکیشن کروا سکتے ہیں یا ہمارے ٹیچر ہیں انجینئر شاملہ خان صاحب میں اپنے ہر کلپ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کیو آر کوٹ سکین ہو سکتا ہے اور اب ہم آتے ہیں اس کی طرف لوز جیم ہے اس کا ریپورٹ نمبر بھی منشن ہے ایک سٹرون کلر وائٹ اوول کیباشون ففٹی نائن پوائنٹ فائف کرٹ اس کا وزن میئر منٹس بھی ایم ایم میں گیون ہے ریفریکٹیو انڈیکس ون پوائنٹ فائف فور سے لے کے ون پوائنٹ فائف فائف تک اور سپیسیفک گریوٹی جو عقیق کی ہوتی ہے 2.65 ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے وہ ہی ہے کچھ چیزوں میں جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے ان کے کچھ سٹرونز میں کچھ ٹائپس میں لیکن موسٹلی جو ہے وہ 2.65 ہی سپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے مائکروسکوپ اس کا ٹیسٹ ہوا ہوا ہے نو انڈیکیشن آف اینی ٹریٹمنٹ اور ہیٹٹ بھی نہیں ہے سٹرون یہ ایمالیا جیٹی ایل ڈاٹ کام اس کی ویب سائٹ ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے وزن کی طرف یہ ہم اس سٹرون کو رکھتے ہیں 59.5 تھا یہ آل موسٹ کیونکہ بھی یہ تھوڑا سا کم 0.5 0.10 کا ڈیفرنس ہوتا ہے گرمیوں میں خاص طور پہ جب پنکھا چلتا ہے دیکھیں 59.5 ہو گیا ہے 59.6 لیکن ہم نے اس کو ایک یعنی کہ راؤنڈ فگر کر کے ہم نے اس کو 59.5 سرڈیفیکیٹ پہ جو ہے وہ منشن کیا ہے یا جہاں اس کا لیب ٹیسٹ ہوئے ہیں انہوں نے منشن کیا ہے تو یہ تو ہو گئی اس کی بات اس کے وزن کی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس میں میں آپ کو یہ سٹرون دکھاتا ہوں اس کی کلوز لک ہم آ چکے ہیں سٹرون پہ جس کا ہم نے سرڈیفیکیٹ کر رہا ہے اس کی اوپر ایک نیچرل لین تھی جو مجھے بہت یعنی کہ لائن سی بنی ہوئے ہیں بہت خوبصورت اور پسند آیا جس میں جس طرح کچھ کہیں کہیں آپ کو بلکل بڑا کلیر نظر آ رہا ہوگا کہیں کہیں جس طرح کوارس کی آمیزش ہوتی ہے اس طرح اور وہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت لوگ ہے آپ اگر دیکھیں یہ اس میں بھی آپ کو ہلکا سا جو ہے انکلوین نظر آئے گی میں آپ کو لائٹ کی طرف بھی کوشش کرتا ہوں کہ کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کا جو ہے اس کے بارے میں یہ تو اس کی وہ لائن اس کے اندر بھی آپ کو ہلکا سا یہ آپ کو ڈبل کلر یا ڈول کلر آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو لائن ہے یہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی انکلوین موجود ہیں سائیڈ وے سے اگر دکھاؤں تو بڑا خوبصورت تقریبا تقریبا اس کا وزن جو ہے وہ بارہ گرام کے قریب بنتا ہے نورملی حقیق جو ہے وہ تین چار گرام کا رنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور جو کہ اس کا ہے یعنی کہ منشن کیا گیا وہ بھی وزن اتنی ہے اب ہم آتے ہیں کہ جو دورے نجف ہے اور عقیق ہے اس میں میجر فرق دیکھنے میں کیا ہے اگر میں اس کی اوپر سے آپ کو لائٹ دے کے دکھاؤں تو آپ کو فیل ہوگا بیسیکلی جو دورے نجف ہے آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نظر آئیں گے یعنی کہ انکلوین کافی زیادہ حد تک آپ کو نظر آئے گی ہے یہاں سے آپ کو بہت ایک اچھے انگل سے میں دکھا رہا ہوں جس طرح کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں یا بیچ میں کہیں سکیٹرڈ سے کچھ ذرے ہیں ذرات ہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ بتاتی ہے دورے نجف کوارٹس میں اور دورے نجف میں بہت فرق ہے اس پہ ہم سپیشل ایک پروگرام کریں گے پورا اس میں کوئی صاف شفاف ہے وائٹ کلر میں لیکن دونوں میں کافی فرق ہے تو یہ ہمارا آج کا جو تھا پروگرام تھا وائٹ اقیق پہ میں نے آپ کو سرٹیفیکیٹ بھی شو کر آیا اور آپ کو ساری چیزیں جو ہیں ڈیٹیل میں دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس بارے میں اندازہ ہو سکے کہیں سے بھی کوئی سٹرون لیں دھوکھا مت کھائیں اور کوشش کریں کہ نیچرل سٹرون پہنیں پلاسٹک اور ششہ پہننے سے یا سنثیٹک پہننے سے آپ کو جلد کی کوئی بیماری بھی خدا نہ خاصتہ لگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی قسم کے ایشو بن سکتے ہیں اور وہ پراپرٹیز بھی اس کی کوئی نہیں ہوگی ایفیکٹیو نیس بھی نہیں ہوگی تو آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام ملیں گے تب تک اجازت دیجئے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نئے کلپ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت بہت بہت شکریہ اللہ حافظ